موسوری کرنیوال کا کبھی سمیلن ہوا زیلہ عدی کاری دہرہ دون شریمتی سونکا جی کے پریاد سے مہت اچھا ستریہ کارکرم ہوا ہمارے اتھیتیوں کو اس میں آنا تھا لیکن بارش کی وجہ سے اور موسم خراب ہونے کے وجہ سے نہیں ہے بھائی لیکن کبھی سب لوگ آئے جائپور سے ہمارے بنج کمار بنج جی آئے بہت اچھے گیت کار ہیں انہوں نے اپنی رچنائے اور گیت پیش کیے شملا سے میرا نویلی جی آئی ہیں ہماری فیروزپور سے ہماری امبی کا سنگ سونی جی آئی ہیں یو پی سے ڈاکٹر وسیم راجعبوری بہت اچھے شائر انہوں نے اپنا کلام پیش کیا اس طرح سے ہماری ڈاکٹر نیتا ککریتی جو اتراخن کا ایک نام ہے گیت میں انہوں نے اپنی رچنائے پیش کی حصے کے بہت بڑے دیش کے لفت پر تشریف کبھی حقہ بیج نوری جی اور چاند پھٹا پر انہوں نے اپنی رچنائے پیش کی یہاں تو اس طرح سے یہ کارکم رہا اور بڑا سفل آئیوجن رہا حالانکہ بڑے کم سمیں میں یہ آئیوجن تھا اور ہمارے جو ڈی جی پی مہودیں ہیں شوک کمار جی بلکل آگئے تھے تیار تھے لیکن میں نے ان کو اسے معافیس لی کی کہ ان کے کیونکہ صرف دو سو لوگ یہاں موجود تھے موسم کی وجہ سے تو ہم نے سوچا کہ پورا کم سے کم حال پانچ سو کا بھر جائے جب آجائے میں نے ان سے پھر شما مانگی میں نے کہا آپ بنا تشریف لائیں آئے اندہ کوئی مسورییں پھر کارکرم کریں گے تو اس میں بلائے جائے گا ان کی مہربانی ان کی کتاب کا یہاں ایک ایموچن بھی ہونا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھوشے میں مسوری میں ایک ایسا قوی سمیلن اور قویتہ کا ایک کمبے لگے یہاں پر لوگوں نے مجھے آج دیکھ کر لگا کہ واقعی مسوری میں اچھے لوگ سننے والے ہیں اتنی ٹھن سردی بارش کے باوجود تو اس سے یہ درشاتہ ہے کہ ساہتے کے پرتی شائری کے پرتی عدب کے پرتی ان کا لگاؤ ہے کیا ہے دیکھئے جتنے سنسادر ہیں قویوں کو یا شائروں کو وہ پورا روپ سے نہیں مل پاتے ہیں پاسشاتے سنگیت ہو یا سنگیت کا کارکرم ہو ان کی اپنی اتنے پرچار کے مادیم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو اس اور وشیش روح سے دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ کلاس سلسکرپی اور ساہیت ہمارے دیش کی آتما ہے اس سے اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے تو اس کو پرچار پرسار کرنا پڑے گا ہمیں اور اس کے پرچار پرسار کے لیے جنتہ کو بھاگیداری کرنی پڑے گی میں مایوس نہیں ہوں ہمارا دیش بھارت کے لوگ جس طرح سے ترکال سے ساہیتے کی سادنہ کرتے آ رہے ہیں اس سے پرم کرتے آ رہے ہیں وشیش میں اس سے زیادہ اور سمبھاونے بڑھیں گے نئے لوگ کم سے کم بہت اچھی بات یہ ہے کہ نئے لوگ قویتہ میں اور شاعری میں آ رہے ہیں جو بہت اچھی سمبھاونے ہیں